جب سیار بولتا ہے نا تو ہوا ہی نہیں کون کس کی بوہ یہ تیری بوہ ہوئی ہم نے جتنا کہا رات تیار کیا جا سمیں نہیں ہے تو رات میں دیو کی جائی رہی تھی اور پیچھے سے تنسال آئی اور تاکہ پیچھے کنسراد پسندے لگا رت میں دے رکی جائے پیچھے سے تری سالہ تاکہ پیچھے کنسراد پسندے ہمارے پسندے لگا دنسان میں بہو در آج کنس اپنی بہن کو بڑے پرسند ہاتھ ہے ہی دنے دار آئے بہت دور نیکل گیا کنس کا رت پیچھے کے لئے یہ دا رانت میں کیا ہویا دیو بتاؤں نے سونچا کچھ کیا جائے نہیں تو کنس کو ایسا ہی دے آتی رہی تو بھگوان سری کشن کو آنے میں بیلہ مہوں گا اسے سمیں آکاس ہماری ہوئے یہ بھوڑی راج کنس 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 یہ بھوڑی راج کنس جس بہن دے کی کے پیچھے اتنا توں آنند مناتا ہے آنند مناتا ہے آنند مناتا ہے آنند مناتا ہے آنند کال ہوگا کال ہوگا کارا ہوں اور جس بہن دے کی کے پیچھے اور اتنا آنند مناتا ہے اور اسگی کالے پردے میں آپ تے راکھاتا ہے اس کے آٹھ میں کرب والا تیبوں کا مان بڑھائے گا تجھ کو تیرے ارمیت سہید یم کی ارمیت دھول چٹائے گا کنھ، 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 کنھ سر جال کنھااااااا ڈ DK اٹھااا پوٹوہ کا دل کی کا کامل ساتھا کامل ساتھا کامل ساتھا دگ creat 읽 کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے میری ناظر کے سامنے آ جائیں آ جائیں آ جائیں ری کون ہے جس نے بہن اور بھائی کے پریم میں بیچ میں درار بنا کر کے ارے میں اتنے پریم سے اپنی بہن ڈیوکی کو فیدھنے جا رہا تھا اور بیچ میں یہ درار کس نے ڈال دی کنس راج پھٹی پھٹی آنکھوں سے اوپر دیکھتا رہا سونچنے لگا دیوکی اگر رہے گی جندہ تو آٹھما پتر بھی ہوگا میرا کال ہوگا اور میں مرنا نہیں چاہتا جا کر کے دیوکی کے کسو کو پکڑا اور جمیر پھٹی ہوتیلہ مارا اری یا بھاگن اور روحائی دی جی کی درار سے بیست پھٹا نہ آیا ہے رام دی کے پکڑتنے لگل کام نہ ہے بھوچ راج گنس رینجر سوے دیوکی کو کہتے رت کے نیچے ڈال دیا کسو کو پکڑنے کے بعد میں رت کے نیچے ڈالا نگن تلوان نکالی اری دیوکی تجھے میں نے اپنا اتنا سیاہ پالا اور تیرے گرد سے میرا کال ہوگا تجھے ہم جندہ نہیں چھوڑیں گے نکالی تلوار اور جشت ہی چلانی چاہی بھاستیب نے ایک اکر کی پکڑے گا اے کنس رات یہ کیا کر رہے ہو تو کنس رات کہنے لگا بھاستیب تم ہم نے سنا نہیں بھاستیب کنے لگا خوب سنا خوب دیکھا کیوں مارنا چاہتے اپنی دیوکی کو کنس رات کہنے لگا مرک ہو دیوکی بھاستیب ابھی تم نے اکار سونی سنی کہ دیوکی کی گھرد سے آتما پتر ہوگا کال ہوگا میں اس لیے دیوکی کو ماننا چاہتا ہوں نہ رہے گی دیوکی نہ کوئی پتر ہوگا بس دیو مہارا جی کہنے لگے سونو کنس آدھا لگ یہ تمہاری بہن رہی اب میری پتنی ہو گئی اب میرا دھرم بنتا ہے کہ اپنی پتنی کی رچھا کرنا میرا کرتب میں بنتا ہے اور جب تلگ میں جندہ رہوں گا تلگ تم دیوکی کو نہیں مار سکتے نہ میں رہوں گا نہ دیوکی گرب دھرد کرے گی مجھے پہلے ہمیں مار دیجے گا آپ کے پاسوں لے کر کے آئیں گے میں تمہیں بچن دیتا ہوں کنس رات کنے لگا اگر پیچھے کو اپنا بچن بھول گئے تم بس دیب تو دھیان نہ کرنا میری تلوار سے تم دونوں لوگوں کے سر کلم کر دیے جائیں گے میں مار دوں گا تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تم اپنے بچن سے پیچھے اٹھے بس دیب کرنے لگے نہیں مہارات میں پیچھے نہیں اٹھوں گا جب ہی دیبکی کے گھر سے پتر ہوگا وہ مطور دروار میں لکھر کے آنگا وہ جرات کنس نے اپنے نوکر سے کہا نوکر بس دیب اور دیبکی اپنے بٹے شکر نہیں جانے چاہیے ہو سکتا ہے دونوں بدل جائیں اسے لئے ان کو دنوں کو کاراگار میں ڈلوا دیا جائے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بینیاں ڈالنے کے بعد بس دیب مہارات اور مہیہ دیبکی کو مطرہ کی جیل میں ڈلوا دیا گیا ایسی دیبکی کی ایک دن بھی اپنے سسرال کا مک نہیں دیکھ پایا اپنے سسرال کا گھر نہیں دیکھ پایا دیبکی اور برس دیبکی کو کاراگار میں ڈلوا دیا گیا جیسے میں بھوچ راج کنس نے دیبکی اور برس دیبکی کو کاراگار میں ڈلوا دیا اور کنس کا سائی برنگورے نائی کا دروبانے جانے اور پہنے دیبکی مورے بین یہ پہنے دیبکی دنبانے اور جیل میں دینوں ڈالنے مہارا جے کنس نے دیبکی کو کاراگار میں بانے ڈال دینے اورے بانسی والے سیا مندریا تیری نیاری ہے اورے مرلی والے سیا مندریا تیری نیاری ہے جیسے میں بھستے وہ دیبکی مہیا کو جیل میں ڈلوا دیا کنس راج نے نوکر سے کہا نوکر اے راج منتری آج سے تم دیبکی کے پاس پہرے داری کروگے جیسے جیل میں دیبکی ہے ہر سمیں تمہیں پہرے داری پہ رہنا ہوگا کیونکہ تم میرے پرمیتر ہو اس لیے تمہیں پہرے داری دے رہا ہوں